تو یہ بیس لاکھ کی مالیت سے یہ کام ہوا ہے جس کا آج ہم نے افتتا کے رہتے ہیں یہ حلقہ چودری اکرم سول صاحب کا حلقہ ہے یہ بھی اپنے حلقے میں ہر وقت لوگوں کے کام کرتے رہے الحمدللہ جی عشمی صاحب یہ میری قیادت کی محبت ہے میربانی ہاتھ میری کمر پہ ہے میرے دست شفقت میرے سر پہ ہے میں خواجہ صادر رفیق صاحب کا یاسین سول صاحب کا شکر گزار کہ وہ یہ ترقیاتی کاموں میں ہماری ہلپ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں شابش دیتے رہتے ہیں اسلام علیکم جوئی صاحب جی والیکم اسلام سب یہ جو کنسٹرکشن کا کام کوئی سٹارٹ ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ کیا الیکشنز کی تیاری تو نہیں ہے یا ایک جو مسلم لگ نون کی ایک ریگولر روٹین چلتی ہے جس طرح کام ہوتے ہیں یہ وہی اسی طرح کا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن تو ابھی تین سال بعد ہونے ہیں تو اگر الیکشن کے قریب جا کے کام کیا جائے تو پھر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹوں کے لیے کام ہوتا ہے تو پاکستان مسلم لگ نون تو ہر وقت میدان عمل میں رہتی ہے اگر کل بھی الیکشن ہو جائیں تو ہم الیکشن لگنے کے لیے تیار ہیں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں جتنے بھی ہمارے کارکون ہیں جتنے بھی ہمارے موززین ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کب ہونا ہے الیکشن دو دن بعد ہو جائے یا دو سال بعد ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں کی فلاو بیبود کے کام کرتے رہتے ہیں تو جہاں بھی کوئی گلی خراب ہوتی ہے اس کو ہم بنواتے ہیں یا کوئی سیوری خراب ہوتا ہے اس کو ٹھیک رہتے ہیں ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے کانسلرز دن رات لگے رہتے ہیں یہ حلقہ چودری اکرم سول صاحب کا حلقہ ہے تو یہ بھی اپنے حلقے میں ہر وقت لوگوں کے کام کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں یہ سارے اہل مالا آج کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو ہمارے علاقے کی جو تنظیم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں روٹین میں کرتے رہتے ہیں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا کچھ آئیڈیا ہے کتنا پروجیکٹ ہے یہ اور کتنی گلیاں بن رہی ہیں یہ بیس لاکھ کی مالیت سے گلیاں بن رہی ہیں تو یہ ایک گلی کا آج افتتا ہوا ہے بلکہ افتتا نہیں ہوا کہ بن گئی عادل سے زیادہ بن گئی ہے اور یہ شام تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اسی طرح باقی گلیاں بھی اسیریا کی شاہین کلونی کی جتنی گلیاں ہیں جو خراب ہیں وہ ون بئی ون بن رہی ہیں تو یہ بیس لاکھ کی مالیت سے یہ کام ہوئے جس کا آج لوگوں کو جو جو مجودہ حکومت ہے انہوں نے جس طرح جانسہ دیا دھوکہ دیا تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہم اس دھوکے میں نہ آئیں پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے آج اگر پاکستان مسلمی لیگ نون کی حکومت ہوتی اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اگر ہم کام کر رہے ہوتے تو یقینا ہمارے مسائل بہت زیادہ کم ہو جاتے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دور میں میاں نواز شریف کی حکومت میں بے پناہ بے پناہ ترکیاتی کام ہوئے موٹرویز بن رہی تھیں رنگ روڈ بن رہی تھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا دیشت گردی کا خاتمہ ہوا ملک کے اندر روزگار لوگوں کو مل رہا تھا معیشت بہتر ہو رہی تھی لوگ خوشحال ہو رہے تھے پاکستان خوشحالی کی طرح بڑھ رہا تھا لیکن ان دو سالوں میں دو نہیں بلکہ تین سالوں میں ایک پچھلا سال جب نواز شریف کی حکومت توڑ دی گئی اس وقت سے لے کے آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیچھے کی طرف گیا ہے آگے نہیں بڑھا تو اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ پہلی حکومت ٹھیک تھی یہ حکومت ٹھیک ہے میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جب بھی ووٹ ڈالیں تو کسی دھوکے میں نہ آئیں کسی لالج میں نہ آئیں بلکہ دیکھیں کہ کون سے نمائندے اچھے ہیں کون سی پارٹی اچھی ہے کون سی پارٹی پاکستان کی خیرخہ ہے کس پارٹی کا پرانہ ریکار ٹھیک ہے کون سی پارٹی کام کرنے کا تجربہ رہا ہے شکر الحمدللہ جی عشمی صاحب یہ میری قیادت کی محبت ہے مربانی ہے ان کے ہاتھ میری کمر پہ ہے میرے دست شفقت میرے سار پہ ہے میں خواجہ صادر رفیق صاحب کا یاسین سول صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہ ترکیاتی کاموں میں ہماری ہیلپ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں شاباش دیتے رہتے ہیں اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ خالی اکرم سول کی کعوش نہیں ہے یہ پوری کی پوری یہ علاقے کی جو کریم ہے میرے پارٹی کے کارکن اور عدداران سینئر جونئر سب موجود ہیں یہ ان سب کی اجتماعی ایفٹ ہوتی ہے جی یہ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں میں اپنے علاقے کے اندر گھومتا ہوں اور یہ ان کی نشاندہی پہ میں جدر بھی کوئی کام ہوتا ہے میرا بس چلتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ کل کی بجائے آج ہو جائے جی تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک ایک گلی کو الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے تین تین دفعہ تعمیر کر لیا وہ وجہ یہ ہے کہ یہ عبادی والے ایریاز ہیں آج ہم اس کو بنائیں گے تو یہ چھے مینے سال بعد لوگ خود ہی اس کو کسی نے پائپ ڈالنا ہوتا کسی کا سیورج بند ہو گیا چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ ایک تو رپیر کرواتے ہیں جو زیادہ ڈیمج ہو اس کو ہم اسی طرح سے جیسے یہ آپ کے سامنے بن رہی ہے اسی طرح سے ہم تعمیر کروا دیتے ہیں ایسے موقع پہ آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے اپنے وارڈ کی عوام کو جس طرح وہ کیر نہیں کرتی بعد میں سولنگ وے جب ایک دفعہ سرک بن جاتی ہے گلی بن جاتی ہے تو ان کو یاد آتا ہے میں نے پائپ نہیں ڈالا تو آپ اس کے موقع اس موقع پہ کیا میسیج دیں گے یہ میرا میسیج عوام کے لیے تو یہی ہے کہ یہ چونکہ جو ہم پیسہ لگاتے ہیں نا جی یہ ہم نمائندہ ہونے کی اسیئے سے ان کا حق ان کو واپس دینے آتے ہیں جی یہ ایکچلی عوام کا ہی حق ہوتا ہے ہم کوئی حسان نہیں ان پہ کرتے تو ہم جب یہ روڈ بنا کے نکل جاتے ہیں نا تو پھر عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کی اب پروپٹی بن چکی ہے اس کی افاظت کریں کسی مالے دار کو ناجائز طور پر اس کو توڑنے کی اجازت نہ دے اگر کہیں سے کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو جاتی کسی کا پائپ بند ہو جاتا یا سیورج جوک ہو جاتا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر توڑنا پڑ بھی جاتی ہے نا تو اس کو اگر کٹر سے کٹ کے وہ رپیر کرے نا تو پھر اس کے بعد جب وہ ان کا کام ہو جاتا تو اس کو مکمر رپیر کر دیں تو پھر بھی بچت ہو جاتی